اسلام علیکم کیسے ہو آپ صاحب امیدہ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں چکن پکوڑا جس کے لیے یہ میں نے چکن کو کٹ لیں گے اچھی طرح سے چکن پکوڑا کی چھوٹی بھوٹی ہوتی ہے چھوٹا کٹیں گے اس طرح سے اس میں رکھتے جائیں گے یہ ساری اپنے بھوٹیاں چکن پکوڑا کی کیونکہ چکن پکوڑا کی بھوٹیاں ہمیشہ چھوٹی رکھتی ہیں اسے میں اپنے سکال لیں گے اور یہ گول نکال کے یہ ساری یہ دیکھیں ایسے یہ گول بھوٹی کٹیں گے ہم چکن ہم نے اچھی طرح سے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس سائز میں رکھیں گے ہم گول بھوٹی کو ساری بھوٹیاں ہم نے چھوٹی کیونکہ چکن پکوڑا بنا رہے ہیں چکن پکوڑا اس کا بہت لذیذ سٹیسٹری بنتا ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اسے خوشک کریں گے پھر اس کو لگائیں گے مسالہ اب اسے اچھی طرح سے ہم کریں گے واش اور پھر اسے خوشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھی طرح سے واش کر لیں گے ہم اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ہم نے اچھی طرح سے دھولیا یہ دیکھیں کیسے ساف ہو گیا اسے اب ہم لگاتے ہیں اسے مسالہ اور مسالے میں دالوں گی سب سے پہلے یہ میں ڈالوں گی لسن ادرک کا پیسٹ یہ دیکھیں چار ٹیبل سپون ہمارا لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ ڈال دوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں سبس میرچ دو ٹیبل سپون ہماری سبس میرچ ہے یہ ڈال دوں گی کٹی ہوئی لال میرچ دو ٹیبل سپون یہ دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میرچ ڈال دوں گی میں دو دو ٹی بڑھ سپوونڈ ڈالوں گی اس میں میں نمک وان سپون ڈالونگی یہ وان سپون ڈالونگی سمیں مے حل دی وان سپون ڈالونگی سمیں سورک لال مرچ وان سپون ڈالونگی سمیں مے سکر دھنیاں ڈال دیں گے one spoon ڈالوں گی اس میں میں کوٹا ہوا زیرہ یہ ڈال دوں گی one spoon half spoon ڈالوں گی اس میں میں کالی مرچ کا پورڈر half spoon کالی مرچ کا پورڈر ڈال دیا میں نے پیسا ہوا گرم سالہ یہ ڈال دیں گے ہم پیسا ہوا سکا دھنیا دو ٹی بسپون ڈالوں گے اس میں میں سرکا دو ٹی بسپون ڈالوں گے اس میں میں بھر کے یہ دہیں ڈال دیں گے تین عدد میں ڈالوں گے اس میں لیمن کا جوز تین عدد لیمن چوڑ دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں لیمن میں راس بھی کافی ہے سارے مسالے کو ہم کر لیں گے اچھی طرح سے میکس مسالہ ہمارا بڑا پیارا خشبو دار تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بڑی اچھی خشبو ابھی سے آ رہی ہے اب میں ڈالوں گے اس میں اپنا یہ چکن چکن بھی کافی دھیر سے دھوکے رکھا ہوتا بلکل خوشک ہو گیا اب میں اس میں ڈال دوں گی سارا چکن اپنا اور اسے اچھی طرح سے ہم لگا دیں گے ایسے مکس کر دیں گے کیونکہ بوٹی ہماری چھوٹی چھوٹی ہے یہ ایک لیگ کا پیس ہے اسے میں تھوڑا سا کٹ لگا دوں گی ایک لیگ پیس ڈالیں اس میں تھوڑا سا کٹ لگا دیں گے ایسے ہم اچھی طرح سے یہ دیکھیں ادھر سے بھی جو کٹ لگا ہے ویسے بھی ساری لیگ پیس بھی چھوٹا ہے اس لیے ہم نے یہ لگا دیں گے ان کے اندر مسالہ بھر دیں گے اچھی طرح سے اور اسے ہم رکھ دیں گے تقریبا سات آٹھ گھنٹوں کے لیے پھر بڑا پیارا لذیذ ہمارا چکن پکوڑا تیار ہوگی یہ دیکھیں مسالہ اس میں بھر دیا باقی ساری بوٹیاں ہماری چھوٹی ہیں کوئی بوٹی بھی ہم نے بڑی نہیں لی اس کے اندر بھی بھر دوں گی مسالہ اور اسے ہم پھر تیار کریں گے ہمارا مسالہ لگ چکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے ساری اپنی یہ لگا دیا مسالہ اب اسے ہم رکھ دیں گے سات آٹھ گھنٹوں کے لیے باہر ہی رکھ دیں گے فریج میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرتیاں آ چکی ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بہت خشبو آ رہی ہے ابھی سے چکن پکوڑا کی سارے گھر کے مسالے استعمال کی ہیں کوئی باہر کا مسالہ نہیں لیا ہم نے اس میں ڈالا ہے ہم نے تین لیمان دو سرکے دو سرکے کے ٹیبل سپون اور چیدر میرچ ناما گرم سالہ سوکہ دھنیاں لسنہ درکھ کا پیسٹ سبز مرچوں کا پیسٹ دہیں اور سب مسالے لگا کے ہم اسے سات آٹھ گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں گے پھر ہم اسے کریں گے فریج ماشاء اللہ سے بہت ہی یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بوٹیاں ہماری دیکھیں ایسے ہی آپ نے بوٹیاں کاٹنی ہے اور پھر دیکھنا آپ کا چکن پکوڑا کتنا لسیس مزے دار بنتا ہے صرف ایک میں نے لہگ پیس لیا ہے باقی سارے میں نے بوٹیاں چھوٹی کاٹنی ہیں کیونکہ چھوٹی بوٹیوں میں مسالہ جلدی راچی جاتا ہے آج ہم بنانے لگے ہیں چکن پکوڑا چکن روست کی ریسپی بھی ہم نے اپنی دیئے پہلے پلیز ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور بہت ہی آسان اور طریقے سے ہم اپنی ریسپی شیئر کرتے ہیں جو ہر گھر میں بن سکتی ہے زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا اور ہم باہر کے مسالے بھی استعمال نہیں کرتے کوئی باہر کا مسالہ نہیں ہے سب مسالے ہم نے آپ کے سامنے ڈالے ہیں پیسا ہوا گھر مسالہ سارا کچھ اسی کی اتنی اچھی لذیذ خشبو آ رہی ہے اب اسے ہم چھوڑتے ہیں اور پھر جب فرائی کریں گے پھر پلیز ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا موسیقی